نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالی فی القرآن المجید انہا ارسلنا کا شاہدہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت العالمین امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنی قبر انوار میں زندہ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا گواہ ہونے کے لیے چار شرطیں ضروری ہیں ایک کہ گواہ واقع پر موجود ہو دوسری کہ گواہ واقع کا علم رکھتا ہو تیسری گواہ واقع کو اپنی آنکھ سے دیکھے اور چوتھی کہ گواہ زندہ ہو اس آیت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اپنے قبر انوار میں زندہ ہیں حضرت علامہ ذرکانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز ان کی امت کے آمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ اپنی امت کو ان کی علامات اور آمال سے پہچانتے ہیں اب آپ پر آمال کا پیش ہونا آپ کو آپ کا اپنی امت کو پہچاننا یہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ آپ اپنی وفات کے بعد بھی قبر انوار میں زندہ ہیں حضرت علامہ اسمائیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنے کو مکروح کر دیا ہے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد نوی میں کھڑا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے کر آؤ میں گیا آپ کے پاس ان دو شخص کو لے آیا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کون ہو کہاں سے ہو عرض کی حضور ہم طائف کے رہنے والے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا کیوں کیونکہ تم نے روضہ اکدس حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس آواز کو بلند کیا لہذا اب آپ صاحب بن جزید کو آواز دے کر بھی پکار سکتے تھے لیکن کنکری کیوں ماری اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں آپ یہ مانتے ہیں اور آپ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد بھی اپنی قبر انوار میں زندہ ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر نے وسال کے وقت ہمیں وسیعت فرمائی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے در رسول پر لے جانا اور جا کر اجازت طلب کرنا کہ حضور یار غار حاضر ہے غلام حاضر ہے اگر اجازت ہو تو ہم ان کو آپ کے پہلو میں دفن فرمالیں کر لیں اگر دروازہ کھل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ اجازت مل گئی ہے اگر دروازہ نہ کھلے اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقی میں جا کے دفن کر دینا لہٰذا اسی طرح کیا گیا در رسول پر حاضر کیا گیا اجازت طلب کی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ دروازہ کھلا اور ندہ آئی کہ بہت عزت اور اکرام سے داخل کر دو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ندہ تو سنی آواز تو سنی لیکن کسی کو دیکھا نہیں آواز یہ کسی کی ہے پربت کی نہیں ہے اس پردے میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے سنتے تھے کہ اس یار کا گھر عرش بری ہے دیکھا جو وہاں جا کے مکاں ہے نمکی ہے اور ہر ہر رنگ میں دیکھوں تو وہی پردہ نشی ہے اور اس پردے پہ یہ پردہ ہے کہ پردے میں نہیں ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے بھی حضرت صدیق اکبر نے یہی وسیعت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دیجئے گا جن سے میرے حضور کو میرے شیخ کو میرے آقا کو آپ نے غسل دیا اور پھر در رسول پر جا کر اجازت طلب کریے گا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے پہلو میں دفن کر لیں اجازت مل جائے تو دفن کر دینا نہ ملے تو عام عوام میں جا کے مجھے دفن کر دینا اسی طرح کیا آپ نے غسل دیا فوراں در اقدس پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی یا رسول اللہ یار غار حاضر ہیں اگر اجازت ہو تو ہم دفن کر لیں آپ فرماتے ہیں کہ آواز آئی کہ بہت عزت و اکرام سے دوست کو دوست سے ملا دو کیوں کیوں کہ دوست دوست کا مشتاق ہوتا ہے حضرت مولا کائنات کا اجازت طلب کرنا صحابہ کرام کا ندہ سننا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وسال کے بعد بھی قبر انوار میں زندہ ہیں کیوں کیوں کہ اجازت ہمیشہ زندہ سے طلب کی جاتی ہے مردوں سے اجازت طلب نہیں کی جاتی حدیث شریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو حضرت پانس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء اکرام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں دوسری حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں تو ذرا غور کریں توجہ کریں کہ جب قلیم اللہ ہو کر اور وہ بھی حضور سے کئی سال پہلے آئے وہ ابھی تک زندہ ہیں قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر حبیب اللہ کیوں نہیں کر سکتے اسی عقیدے کو حضرت علامہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالیہ آپ نے لکھا کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے موسیقا